السلام علیکم جیت و ناظرین حاضر ہیں ہم آج اس فلم کے ریویو کے ساتھ جو انیس سو بہتر میں چونسٹھ نمبر پر ریلیز ہوئی اور اس فلم کا نام تھا سپا سالار قدیر فلمز کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار محمد قدیر اور آگا حسینی تھے جس کی کہانی عرش لکھنمی نے لکھی فلم کے ہدایتکار آگا حسینی تھے اکس بندی ارشاد احمد اور اقبال شمسی نے کی اردو زبان کی یہ فلم ایور نیو سٹوڈیو لاہور میں تیار ہوئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم میں کون کون سے اداکار شامل تھے آئیے دیکھتے ہیں فلم کے نمائی اداکاروں میں سنتوش، اجاز، سلونی، ناہید، سائرہ بانو، نگو، آسم بخاری، عدیب، زلفی، تایا برکت اور کمال ایرانی شامل تھے اس فلم کی موسیقی میں کون کون حصہ دار تھے کس گلوکار یا گلوکارہ نے اس فلم کے گیت گائے کس شاعر نے ان گیتوں کی شاعری کی اور کس موسیقار نے اس کی دھنے ترتیب دی آئیے دیکھتے ہیں نسیم بیگم، خرشید بیگم، ناہید نیازی، آئرن پروین، رونہ لیلہ، مسود رانہ اور مہدی حسن کے گائے گانوں کی شاعری فیاز حاشمی، تنویر نکوی اور اے شاہ آجز نکی جس کا میوزک رحمان ورما نے ترتیب دیا ان میں نسیم بیگم نے دو، مہدی حسن نے ایک اور رونہ لیلہ نے ایک سولو گیت گایا جبکہ خرشید بیگم اور نسیم بیگم نے ایک، ناہید نیازی اور آئرن پروین نے ایک، نسیم بیگم اور مسود رانہ نے ایک دو گانہ گایا اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس فلم کے گانوں اور ان کو گانے والے گلوکاروں پر سات گانوں پر مشتمل اس فلم میں نسیم بیگم کے اگر دو دلوں میں محبت نہ ہوتی پیار کے بدلے ہمیں پیار دیں گے مہدی حسن کا یہ جدائی کتنی عجیب ہے تمہیں الودا بھی نہ کہہ سکے یہ گیت اس فلم میں پلی بیک کیا گیا اور اداکار سنتوش پر پکچرائز ہوا یہ جدائی کتنی عجیب ہے تجھے الودا بھی نہ کہہ سکے رونا لیلا کا وہ سلامت رہیں ہم جیئے یا مریں یہ گیت اداکارہ سلونی پر اکس بند ہوا خرشید بیگم اور نسیم بیگم کا کون سناتا ہے دنیا کو درد بھرا افسانہ شما یا پروانہ نسیم بیگم اور مسود رانہ کا گلی گلی ناچیں بن جارے دیکھیں بڑے نجارے یہ گیت اداکار اعجاز اور اداکارہ ناہیت پر فلم آیا گیا ناہیت نیازی اور آئرن پروین کا آنکھوں میں جوانی نے بھرا زہر خدا خیر ناظرین اس فلم کے تمام تر نایاب اور خوبصورت گانوں کے لیے ہم جناب فیاض اشر صاحب کے ممنون ہیں ناظرین یہ فلم یکم سپتمبر انیس سو بہتر بروز جمعہ پاکستان بھر میں ریلیز ہوئی کراچی میں اسے آوڈین، سوپر، ریجنٹ، سوسائٹی، شالی مار، ہالی ووڈ، غالب، گلزار، مالا، شیش محل، ڈی لائٹ، ہیدراباد کے شمس، لطیف آباد کے شہین، راولپنڈی کے نویلٹی، لاہور کے مون لائٹ، کراؤن، کیپری اور شبنم میں پیش کیا گیا اپنے اپنے شہروں کے سینماوں کی معلومات دینے پر ہم جناب قدیر رانہ اور محترم رشید ناز کے مشکور ہیں ناظرین تاریخی پس منظر میں تیار کردہ یہ فلم میری ذاتی رائے کے مطابق کچھ لیٹ ریلیز بھی لگ رہی ہے نیٹ سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق یہ سنتوش کمار کی بحثیت ہیرو ان کے کیریئر کی آخری فلم بھی تھی بارحال اس فلم نے عوام کو کوئی خاص متاثر نہ کیا بلکہ اس فلم کا بزنس بھی کچھ اتنا خاص نہ رہا مین سینماوں میں سات سے آٹھ ہفتے اور بقیہ سرکٹ میں تین سے چار ہفتے کے بعد یہ فلم سینماوں سے اتار لی گئی اور کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر ماضی میں گم ہو گئی تو یہ تھا فلم سپا سالار کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ